اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو آپ سبی کو عید مبارک اس ویڈیو میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو سعودی عرب میں آکے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سعودی عرب میں آکے فش جاتے ہیں ان کو جو ہے کمپنی کبھی پہلے کچھ اور بول کے لاتی ہے مال لوگ کام کے وارے میں بولتی ہے کہ آپ کو یہ کام ملے گا پھر دے دیتی ہے دوسرا کام اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کو سیلری نہیں دیتی ہے ٹائم پہ بہت سارا پروبلم ہوتا ہے کفیل جو ہے ٹورچر کرتا ہے اور وہ چاہتے ہیں گھر جانا بٹھ ان کو گھر جانے کے لئے الاؤ نہیں کرتا ہے انڈیا واپس کیسے جائیں بہت سارے لوگ جو ہے فش جاتے ہیں ایسی جگہ آتے ہیں جہاں پہ کام بہت زیادہ کرواتی ہے کمپنی بول کے لاتی ہے آٹھ گھنٹا دیوٹی کرواتی ہے دس گھنٹا بارہ گھنٹا پندرہ گھنٹا اور اس کے بعد بھی جو ہے یہاں پہ اتنا دیوٹی کروانے کے بعد بھی ان کو کوئی ایکسٹر پیسہ نہیں دیتی ہے میرے پاس ایسا بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ بھائی میں آکے فس گیا ہوں میں کیا کروں میں نے بولا تھا کہ ڈیٹیل میں جو ہے ویڈیو بناوں گا تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو کو ابھی اس سے لائک کر دو کیونکہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگ کے ہی ہی ہیلپ کے لیے میں لاتا رہتا ہوں ہمیشہ تو ابھی میں بات کرتا ہوں ابھی اس کا جو ہے میں دو تین طریقہ اور بتاؤں گا آپ کو کیسے کیسے ایک تو آپ ایمبیسی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اس کا میں تین طریقہ آپ کو پورا بتاؤں گا کہ ایمبیسی سے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں پورا اچھے سے اس کے علاوہ جو آپ منیسٹر آف ہیمن ریسورس سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو اس کے تھرو بھی آپ جار سکتے ہو تو پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جیسے کوئی بھی کمپنی آپ کو بلاتی ہے تو کمپنی بلاتی ہے تو یہاں پہ آپ کا جو ہے نائنٹی ڈیج کا جو ہے پرویشن پیریئر چلتا ہے اس پیریئر میں جو ہے کمپنی کا فیلہ آپ کو چیک کرتا ہے کہ جو کام کے لئے لائے ورکر کو وہ اس کام میں کام کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے اور یہ سیم آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی چیک کرتے ہو کہ بھائی جس کمپنی میں میں آیا ہوں مجھے جو کام میرا جو اگریمنٹ تھا کانٹریک جو تھا وہی کام دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے جتنا گھنٹہ ڈیوٹی تھی اتنا دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے اس سے کوئی ایکسٹرہ تو نہیں کروا رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور کام تو نہیں کروا رہی ہے ویسے تو سعودی عرب میں ابھی یہ رول بن گیا ہے کہ جو کام میں آیا وہی کام کرنا ہے کچھ اور نہیں بہت بہت ساری کمپنی فسا دیتی ہے ایسے ہجاروں لاکھوں لوگ یہاں پہ فسے ہوئے ہیں کہ ان کو کام کچھ اور دے دیتی ہے کچھ بھی پروبلم ہوتا ہے بہت سارا کہ بول کے کچھ اور اور کروا دیتی ہے کچھ اور تو آپ لوگ کے لیے میں بتاتا ہوں یہ نائنٹی ڈیج کا جو پرویشن پیڈیڈ ہوتا ہے اس پیڈیڈ میں آپ کے پاس فلی رائٹ ہے کہ آپ اگر چاہو تو آپ آرام سے انڈیا واپس جا سکتے ہو یہ کوئی بھی اگر اس کا کفیل وائلیشن کرتا ہے تو یہ اللیگل ہے اب آپ کے ساتھ اگر ایسا کرتا ہے تو کیا کر سکتے ہو آپ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں دیکھو کوئی بھی کمپنی اگر آپ کو لے کر آتی ہے تو یہاں پہ کمپنی تو بہت زیادہ خرچہ کرتی ہے ویجے کا پیسہ ٹکٹ کا خرچہ اس کے بعد پھر آپ کو لانے کے لیے بھی وہ خرچہ کرتی ہے کنسلٹینسی سے کانٹیکٹ کرتی ہے وہاں اس کو بولتی ہے کہ ورکر کو لاؤ یہاں انٹرویو کروا سارا پروسس ہوتا ہے تو اس کے لئے جو کمپنی اس کو چارج دیتی ہے اس کو کنسلٹینسی کو جو پے کرتی ہے یہ سب تو ہو گیا یہ سب کرتی ہے اور کنسلٹینسی والے کو دیکھ سکتے ہو ڈبل فائدہ ہے ایک تو وہ کمپنی سے لیتا ہے اس کے بعد پھر آپ سے بھی لیتا ہے اور وہ سب کرنے کے بعد بھی کمپنی جب آپ کو یہاں لے آتی ہے یہاں میڈیکل ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ایک آمہ بناتی ہے کمپنی اور ورک پرمیٹ اس کا جو ہے آپ کو پتا ہوگا آپ لوگ رہتے ہو سعودی عرب میں تو اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے نو دس ہجار ریال تو ہوتا ہے ایک آمہ اور ورک پرمیٹ کا خرچہ تو اس وجہ سے بہت ساری کمپنی آپ کو بولتی ہے کہ نہیں میں تو جانے نہیں دوں گی بہت ساری کمپنی جب ایک آمہ بنا دیتی ہے اور بہت ساری کمپنی ایک آمہ نہیں بھی بناتی ہے تو آپ کو جو ہے پریسان کرتی ہے بولتی ہے نہیں آپ کو اگر جانا ہے تو دس ہزار دو بارہ ہزار دو اس کے بعد ہی آپ جا سکتے ہو ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرتی ہے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے سعودی عرب کے لیور لو میں یہ لکھا ہوا ہے 90 days کا پرویشن پیڑیٹ چلے گا اس پیڑیٹ میں جو آپ جانا چاہو آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے کچھ بھی آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ جا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے تو پہلے تو آپ یہاں پہ ministry of human resource میں آپ contact کر سکتے ہو وہاں پہ جو آپ کو اس کا ایک application آتا ہے اس سے بھی contact کر سکتے ہو یا پھر آپ tutor کے تھرو وہاں contact کر کے آپ اپنی problem بتا سکتے ہو کہ یہ problem ہو رہی ہے مجھے جانا ہے اور مجھے company جانے نہیں دے رہی ہے تو یہ تو تھا ایک طریقہ جہاں سے آپ چاہو تو contact کر سکتے ہو کوئی بھی problem ہے آپ اپنی problem share کر سکتے ہو دوسرا بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی انڈین ایمبیسی سے جو ہے contact کرو تو اس کے لیے جو آپ اس کی office بھی جا سکتے ہو آپ جہاں بھی ہو آپ سے نجدیک میں جو بھی انڈین ایمبیسی ہے وہاں چلے جاؤ آپ آرام سے کوئی بھی ٹیکسی والے کو جاؤ گے اور وہاں سے جاؤ گے تو آپ وہاں office چلے جا سکتے ہو اس کے علاوہ جو آپ اگر complain کرو گے جو میں ابھی ministry of human resource میں بتایا تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ problem ہوگی کیونکہ آپ complain کرو گے آپ کو اربیق میں چاہیے وہاں پہ بات کرنا ہو سکتا ہے آپ نئے نئے آتے ہو نئے لوگ آتے ہیں سعودی عرب میں آ کے پس جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے بھائی میں کہاں آ گیا کیا کر رہا ہوں کہیں جنگل میں رکھ دیتا ہے کہیں بھی رکھ دیتا ہے بہت سائے لوگ کے ساتھ ایسا problem ہوتا ہے ان کا من نہیں لگتا ہے کیا ہو گیا میں تو سوچ کیا تھا سعودی عرب میں کیا کرنا ہے اور آ کے کہاں فس گیا بہت سائے لوگ اب language کا problem ہے تو آپ وہاں پہ ministry of human resource میں آربیق میں کچھ ہو نہیں سکتا آپ کا اور ہوگا بھی تو کبھی کبھی وہاں پہ case ہوگا پھر case کو آپ کو جو ہے cup case کی سنوائی ہوگی کتنا time لے گا اس کی کوئی guarantee نہیں ہے time لگ سکتا یہ بات کا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے بٹھا آپ کا کام تو ہو جائے گا دوسرا جو embassy کا بتا رہا تھا embassy میں جاؤ وہاں ویجٹ کرو اپنی problem ساری بتاؤ کی بھائی ایسا تھا اور ایسا بھی ہو رہا ہے میں نے پہلے بولا تھا کہ اتنا کام کروائیں گے ابھی زیادہ کام کروارا ہے پہلے یہ کام ملائے تھا ابھی یہ کام کروارا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ انہیں بتاؤ وہ لوگ جو ہے بہت ہی اچھے سے آپ کو treat کرتے ہیں وہاں جاؤ گے تو آپ کو لے گا آپ اپنے گھر میں پہنچ گئے کیونکہ انڈیا نے embassy اسی لیے بنی ہوئی ہے embassy والے کا کام ہی ہے یہ کہ آپ لوگ کی جو help کریں جو لوگ سعودی میں رہ رہے ہیں انڈیا سے آ کے ان کی help کرنا ہی embassy والے کا کام ہے تو یہ تو وہاں پہ جاؤ گے تو آپ وہاں سے کام ہوگا وہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ company کو جو ہے phone کریں گے آپ سے جو contact کریں گے company کو اب company کسے جب contact کریں گے تو پھر company کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا وہ آپ لوگ کو تو ٹال سکتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے کچھ بھی کہہ برد جب embassy سے call آئے گا تو company ایسا نہیں گھما نہیں سکتے کچھ بھی ایسے نہیں بول دے گی اس کو return میں جواب دینا ہوگا ایسا کیوں ہے جب وہ بولیں گے بھائی اس بندے کو بھیج دو تو company خود بھی بھیج دے گی وہاں سے بول دے گی چلو ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں اس کے بعد جو embassy والے آپ کو بولیں گے کہ آپ اپنا ٹکٹ کرواؤ اور پھر آپ چلے جاؤ گے embassy میں ایک تو یہاں سے contact کر سکتے دوسرا دیکھ سکتے آپ tutor پہ tutor پہ بہت اچھا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انڈین embassy کو آپ tutor پہ tag کر دو اپنی problem لکھ کے کہ مجھے یہ problem ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہو ایک بندہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ company پریسان کر رہے torture کر رہی اور میں جب بول رہا ہوں جانے کا تو مجھے بول 15000 ریال دینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو سکرین سوٹ میں نے آپ لوگ کے لئے لگا دیا تو یہاں پہ embassy کا کیا reply آیا کہ آپ یہ ایک ایمیل ہے ایمیل بھی میں دکھا دیتا ہوں اس ایمیل پہ بھی آپ direct ایمیل پہ آپ embassy کو اپنی ساری problem سارا detail بتا سکتے ہو آپ اپنا passport بہت ساری company passport ابھی بھی رکھ لیتی ہے بات passport رکھنا نہیں یہ illegal ہے اگر آپ لوگ کو بہت سارے لوگ کو پتہ نہیں complaint کیسے کرنا اگر passport رکھتی ہے company تو آپ complaint کر سکتے ہو complaint کروگے تو passport دے گا ہی اور company پہ 5000 آئے گا یہ بات کا دھیان رکھنا تو آپ embassy میں contact کرو ٹیوٹر پہ آپ جو language آتی ہے انگلیس ہندی جو بھی آتی ہے اس میں لکھ کھ complaint کروگے وہاں سے ترنت response آتا ہے اور آپ سے help کی جائے گی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں سعودی عرب میں ہو تو کوئی بھی problem ہو آپ لوگ comment کرو اور میں بہت informative ویڈیو اور ویڈیو دوستو وہ شیئر بھی کرو